ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہے ایک بار سے آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی گرفتاری کے خلاف کراچی میں کارکنان سراپا احتجاج ہے کارکنان نے شارعہ فیصل نرسری کے مقام پر بند کر دی ہے اس دوران پولس اور کارکنان کے درمیان کشیدگی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کارکنان کے جانب سے پتھراؤ کیا جا رہا ہے شارعہ فیصل پر پی ٹی آئی رہنما اور کارکنان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے آپ صاحب صدیقی خورم شیر زمان ارسلان تاج اتا اللہ ادنان اسمائیل سمید رہنما موجود ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ شارعہ فیصل کو اس وقت مکمل طور پر بلوک رکھا گیا ہے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے آج جوالی حبار ساتھ موجود ہے آج جو سازہ ترین اپ ڈیٹ سے آگا کیجئے گا جی ہاں یہ شارعہ فیصل پر احتجاج جاری ہے مسلسل یہ احتجاج جاری ہے اس وقت شارعہ فیصل نرسری کے مقام پر انصاف آوس کے باہر مکمل طور پر بند ہو چکا ہے شارعہ فیصل کے دونوں ٹریک بند ہیں کارکنوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور شہر بر سے پی ٹی آئے کے کارکن یہاں پر شارعہ فیصل پر جمع ہو رہے ہیں اس وقت کشیدگی جیسی صورتحال ہے یہاں پر ٹائروں کو آگ لگا دی گئی ہے یہاں پر راستے کو بند کرنے کے لیے شارعہ کو بند کرنے کے لیے مختلف رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں آگ اس لیے جلائی جا رہی ہے تاکہ گاڑیاں ہٹ جائیں دور سے جو ٹریفک آ رہا ہے اس وقت بڑی تعداد میں گاڑیاں جو ہیں وہ پھسی ہوئی ہیں شارعہ کے دونوں اطراف پر لوگ جو ہیں جو اس وقت دفتروں سے گھروں کی جانب جانے کا ٹائم ہے یا ائرپورٹ سے جو گاڑیاں آ رہی ہیں یہ بلکل پیک ٹائم ہوتا ہے کراچی کا شارعہ فیصل بلکل رش کا ٹائم ہوتا ہے تو اس وقت بہرحال شارعہ بند ہو چکی ہے میں تھوڑا سا اپنے کیمرمن کو کہوں گا کہ آپ کو احتجاج کے منظر بھی دکھا دوں یہ بلکل تازہ منظر ہیں آپ کو نظر اب خواتین کی بے ایک اچھی خاصی تعداد جہاں پر جمع ہو رہی ہے پی ٹی آئے کی خواتین کارکن بھی احتجاج میں شامل ہو رہی ہیں شارعہ کے دونوں ٹریکس کو بند کر دیا گیا ہے اور احتجاج کا جو سلسلہ ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے پولیس جو تھی یہاں پہ پہلے موجود تھی لیکن پولیس اب دور ہٹ گئی ہے اب مظاہرین کے ساتھ ہمیں پولیس نظر نہیں آ رہی پولیس نے سائیڈ پکڑ لیے ہیں میرا خیال ہے کہ حکمت عملی یہی ہوگا کہ پولیس فیلحال اس کو احتجاج کرنے دے رہی ہے جب تک کوئی کشیدگی نہیں ہو رہی پولیس شاید کوئی مداخلت نہ کرے لیکن احتجاج بڑھتا جا رہا ہے شارہ فیصل بند ہو چکا ہے پی ٹی آئے کے کارکن پی ٹی آئے کے چیئرمن عبران خان کی گرفتاری کے خلاف مسلسل یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں نعرے بازی کر رہے ہیں شدید نعرے بازی ہو رہی ہے غم و غصہ پایا جاتا ہے لوگوں میں لوگ بعض اوقات پتھراؤ بھی کرتے ہیں بعض اوقات کشیدگی بھی ہوتی ہے ایک بڑا آئیل ٹینکر لگا کر ٹریک ایک ٹریک کو بند کر دیا گیا ہے دوسرے ٹریک پہ ٹائر نظر آتش کیے گئے ہیں تو یہ سلسلہ ہے جو گزشتہ آدھے گھنٹے سے تقریباً جاری ہے حاجز یہ بتائیے گا کہ پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ پولس سختی سے نمتے لیکن اب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پولس دور ہٹ گئی ہے کیا وجوہات ہیں پولس در گئی ہے کارکنان کیا بہت زیادہ ہیں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ایسے حالات جب ڈیولپ ہوتے ہیں تو صورتحال خراب ہوتی ہے کارکن یہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور مسلسل ہو رہے ہیں کیونکہ پی ٹی آئی نے پہلے تو یہ تھا کہ شاید مختلف مقامات پر احتجاج کیا جائے لیکن پی ٹی آئی نے اپنی حکمت احملی یہ اختیار کی کہ تمام کارکنوں کو جو ہے ایک جگہ پہ جمع ہونے کا اپیل کی گئی ہے تو اس وقت ظاہر ہے پی ٹی آئی یہاں ایک سیاسی جماعت ہے طاقت رکھنے والی تو سارے کارکن ان کے یہاں پر اس وقت شاید فیصل پر جمع ہو رہے ہیں میں آپ کو شاید فیصل کے یہ لائی مناظر دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں اور رکاوٹیں کھڑی کر کے شاید فیصل کو بند کیا جا رہا ہے جی بلکل آجز آپ ہمارے ساتھی موجود رہیے گا ٹائر جرائے جا رہے ہیں دھوئے کی وجہ سے ہمارے رپورٹر آجز ہمالی بھی ہم سے صحیح طریقے سے بات نہیں کر پا رہے ہیں آجز آپ پانی وغیرہ پیئے پھر ہم آپ سے بات کریں گے طریقہ انصاف کے چیرمین امنان خان کی گرفتاری کے خلاف کراچی میں کارکنان سرا پائے احتجاج ہیں کارکنان نے شایرائے فیصل کو بلوک کر دیا ہے نرسی کے مقام پر یہ مکمل طور پر بلوک کر دیا گیا ہے اس دوران پولیس اور کارکنان کے درمیان کشیدگی بھی دیکھنے میں آئی ہے تازہ ترین ابریٹ تیہ ہے کہ کارکنان کی رہنماؤں کی تعداد اب وہاں پر بڑھتی جا رہی ہے اور پولیس جو ہے وہ ہمارے نمائندے آجز ہمالی کے مطابق دور اب ہٹ چکی ہے اور کارکنان کو ایک ہی مقام پر شایرائے فیصل پر پہنچنے کی ہدایت کی گئی ہے کارکنان آہستہ آہستہ جوک در جوک یہاں پر پہنچ رہے ہیں تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کو اسلام آباد میں رینجرز نے گرفتار کیا ہے جس کے بعد ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے کراچی میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے